موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکپر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانڈ اپیئرز دوستو آج ہم جی ایسی سیونٹین بلوک ٹو کی سپیسفیکیشن پر بات کریں گے وکیپیڈیا نے ایک دن پہلے ہی جو ہے بلوک ٹو کی سپیسفیکیشن جو تھی جو اپگریڈ کی گئی تھی وہ اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے اس نے درست کر لی ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وکیپیڈیا جو ہے وہ ایک قابل بھروسہ ویب سائٹ ہے جس کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے بلوک ٹو کی جو کیونکہ پہلے جو اس میں جو سپیسفیکیشن بتائی جاری تھی وہ بلوک ون کی تھی تو بلوک ٹو کی جو سپیسفیکیشن ہے وہ آپ دیکھ لیتے ہیں جو امپروو کی گئی ہیں ایک تو اس کے دو وینینٹ آئے ہیں سنگل سیٹ اور ڈیول سوٹ براوو جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی لیندھ وینگ سپین ہائٹ وینگ یہ سارا تقریب انہوں ہی ہے ٹیک آف ویٹ بھی وہی ہے فیول کپیسٹی میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے فیول کپیسٹی بڑھائی گئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے ٹربو جو انجن ہے وہ دو انجن اس کے اندر اب اس وقت مطلب ہے کہ دو ایک تو ہم ڈبلیو ایس تھرٹین جو ہے وہ بھی یوز ہو رہا ہے اور آر ڈی نائنٹی تھی جو ہے وہ بھی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو آر ڈی نائنٹی تھی کا ایمپروو ورزن ہے اس کی جو میکسیم وہ آفٹر برنر جو ہے وہ فیفٹی نو سوری جو ویداؤٹ برنر ہے وہ فیفٹی تھری ہے اور جو کہ آفٹر برنر ہے وہ نائنٹی فائف کے قریب ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی پرانی ہی بتا رہا ہے اس کی آر ڈی نائنٹی تھی کی کیونکہ جو ڈبلی آس تھرٹین ہے اس کی بھی فیفٹی تھری ہی ہے تو یہاں پہ اس نے جو اس کی سپیڈ ہے وہ بھی چینج کی ہے بلاک ٹو کی سپیڈ بتائی ہے یہاں پہ وان پوائنٹ ایٹ میک ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تقریبا رفعال کی بھی وان پوائنٹ ایٹ ہے اس کے علاوہ جو اس کی جو سپیڈ ہے مطلب میکس میں جو سپیڈ جہاں تک جا سکتا ہے وہ تئیس سو کلومیٹر پر آور کا اس نے بتایا ہے کہ اس سے زیادہ سپیڈ نہیں کی جا سکتی اس کی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی جو سرویس سیلنگ ہے وہ پچپن ہزار پانچ سو دس فٹ ہے ٹھیک ہے اس کا جو ریٹ آف کلائم ہے وہ بھی تین سو میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی کہ فیفٹی نائن تھاؤزنڈ فٹ پر منٹ ہے تو یہ بہترین ہے تقریبا رفال کا بھی اتنا ہی ہے اور اس کا جو تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو ہے وہ بھی ڈبلی ایس تھرٹین انجن کے ساتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے پہلے ڈیرو پوائنٹ نائن فائیو تھا اب دیکھیں یہ ون پوائنٹ ٹین ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر سب سے اہم چیز اپ گریٹ کی گئی ہے وہ میرے مطابق وہ ہے پی ایل فیفٹین میزائل ٹھیک ہے جو بلاک ٹو کے اندر انسٹال کیا گیا ہے باقی مزائل تقریبا سب وہ ہی ہیں پی ایل ٹویل یا ایس ڈی ٹین اے جو تھا یہ پہلے بھی انٹیگریٹ تھا اس کے اندر اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے راد اور راد ایم کے ٹو یہ دونوں مزائل جو ہیں لگائے گئے ہیں پہلے صرف کہا جاتا تھا کہ جیف سیونٹین میں یہ ہیں لیکن اس وقت یہ انٹیگریٹ نہیں کیے گئے تھے اس کی جو بیسک ریزن تھی وہ یہ تھی کہ راد ون اور راد ٹو جو مزائل ہیں وہ ٹیک آف کے وقت جیف سیونٹین کے نیچے نہیں لگ سکتے تھے کیونکہ ٹیک آف کے وقت جو ہے وہ زمین سے ٹچ ہونے کا خطرہ ہوتا تھا اس لیے انہیں صرف اور صرف جو ہے مراج جاروں میں ہی لگایا جاتا تھا لیکن اب جو ہے بلاک ٹو کو جو امپروف کیا ہے تو اس کے اندر اب یہ لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں جو اس کے انٹی شیپ مزائل ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں سب سے جو اہم ہے وہ ہے سی اے فور ہنڈرڈ اے کے جی یہ تقریباً جو فور ہنڈرڈ کلومیٹر کی رینج کا یہ مزائل ہے اس کی جو سپیڈ ہے میکسیمم سپیڈ جو ہے وہ فور سے فائیو میک کے درمیان ہے اور یہ ایک بہت ہی خاص طریقے سے جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے اور جب یہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے ہوتا ہے تو بہت ہی ایک کمال مہارہ سے ٹارگٹ کے بلکل اوپر چلا جاتا ہے اور اس کو نائنٹی کے انگل پہ ہٹ کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جنرل پرپس بام ہے تو وہ پہلے بھی یہی تھے اس کے اندر اس کے علاوہ یہ سارے بام ہیں جنرل پرپس انٹی رنوے ٹھیک ہے انٹی آرمر بام ہے تو یہ پہلے بھی لگے ہوئے تھے سارے لیزر بائی لیزر گائیڈڈ بام یہ بھی تھے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک جو ہے نا یہ ایچ فور جو بام ہے یہ ایچ ٹو پہلے بھی تھا ایچ فور بام جو ہے یہ پاکستان نے جو نیا بنایا ہے تو یہ جو ہے سٹینڈ آف ویپن ہے اس کی رینج تقریباً سو سے ایک سو بیس کے قریب بتائی جا رہی ہے ایچ ٹو کی بھی سو کے قریب ایچ سو کے تو یہ ایک سو بیس کے قریب جو ہے نا بتائی جا رہی ہے اس کی جو رینج ہے تو یہ جو انڈیا جو اسرائیل سے نیا بام لے رہا ہے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے اس کے علاوہ تقبیر جو ہے یہ بھی ہمارا ایک گائیڈڈ بام بھی ہے اس کی بھی اچھی خاصی رینج ہے لیکن اس کی رینج ہے وہ بتائی نہیں جا رہی جیسے ہی پتا چلے گا تو آپ سے ضرور شیئر کیا جائے گا اب اس کے اندر جو ایونکس میں سب سے اہم چیز جو ڈالی گیا نا جی ایف سیونٹین بلوک ٹو میں میں پھر سے بتا رہا ہوں وہ ہے کے ایل جی سیونے رڈار آپ لوگوں نے جو ہے نا کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی پچھلے دنوں جو چائنیز فرمز کی طرف سے جو ہے وہ ویڈیوز آئیں تھی جو ایک بلوک ٹو میں ایسا رڈار کے لیے ٹھیک ہے جو پاک ٹو کے لیے چائنیز کمپنی ایسا رڈار بنا رہی تھی تو اب وہ جو ہے پاکستان ائر فورس نے جو ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے بلوک ٹو کے اندر وہ ایسا رڈار جو ہے تو وہ ادھر بھی شامل ہو گیا ہے وہ اس کی رینج جو ہے دو سو کلومیٹر ہے میٹر سکیئر آر سی ایس کے ائر کرافٹ کے لیے تو یہ تقریباً رفال کی جو ہے وہ وہ تو ڈیٹھ سو کلومیٹر کی رینج ہے جبکہ جی ایسا سیونٹین بلاک ٹو جو ہے اس کی ایسا رڈار کی رینج ہے وہ رفال کے ایسا رڈار کے تقریباً لگ بھگ ہی ہے ٹھیک ہے بلکہ زیادہ ہی ہے دو سو کلومیٹر ہے لیکن جو رفال ہے اس کا بھی تقریباً ڈیٹھ سو سے دو سو کلومیٹر کی ہی اس کی بھی رینج ہے پھر اس کا جو ہے نارتھن جو یہ کمپنی ہے یہ ریڈار وارننگ ریسیور ہے اس کا یہ امریکن کمپنی ہے بہت اچھی کمپنی ہے اور آپ لوگوں پتہ بھی ہے کہ جو سٹیلتھ جو بومبار ہیں وہ اسی کمپنی نے ہی امریکہ کو بنا کے دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہر قسم کی جو جو ہے موجود ہے اپروچ وارننگ سسٹم مزائل اپروچ وارننگ سسٹم بھی ہے الیکٹرونک کاؤنٹر میر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایسلسن کا جو پورڈ ہے اس کے اندر تقریباً کافی چیزیں ہیں ایکٹرو اپٹیکل ہے ٹارگٹنگ سیسٹم ہے سرولنس سسٹم ہے ٹارگٹنگ پورڈ ہے ٹھیک ہے تو تقریباً جی ایسی بلاک ٹو میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں کیوں اس میں کمی ہو ایک کمپلیٹ بہترین کومبٹ ائرکرافٹ اس کو بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سیلف پروٹیکشن جامنگ سسٹم بھی موجود ہیں تو بہترین سیلف پروٹیکشن جامنگ سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے مزائل اپروچ وارننگ سسٹم جو ہے ٹھیک ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بہترین دنیا میں جو چیزیں جہاں جہاں سے پاکستان کو ملی ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چائنیز پاکستان نے لیا نہیں پوری دنیا میں جہاں سے پاکستان کو بہترین چیز ملی ہے جو پاکستان کو لگا ہے کہ پاکستان ائر فورس کو کہ یہ ہماری ضرورت کو پوری کرتی ہے پاکستان نے وہی چیز جو ہے لی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر آئی ایسٹی سسٹم بھی ہے یہ فارور لکنگ آئی ایسٹی سسٹم یہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا آئی ایسٹی سسٹم ہے جو پاکستان قریباً انیس سو چورانوے سے بنا رہا ہے اس کے علاوہ ڈی این نائٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے پورڈ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اس کے بہت سی چیزیں نیویگیشن سسٹم سب ہر چیز جو ہے اس کے اندر شامل تھی تو یہ دو تین چیزیں جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ دو تین چیزیں تھی ایک تو اس کے اندر کے اس رڈار جو شامل کیا گیا ہے وہ نمبر ٹو یہ ایچ فور مزائل سوری باوم نمبر تھری اس کے اندر جو ہے وہ ہے یہ راد ٹو کی انٹیگریشن ٹھیک ہے یہ سٹیلتھ کروز مزائل ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو پکڑنا انڈیاں کسی بھی مزائل سسٹم کے لیے ناممکن ہے ٹھیک ہے اور نمبر فور پہ ویری امپورٹن پی ایل فیفٹین میزائل ٹھیک ہے ویری ویری امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہ جی ایسیونٹین بلاک ٹو کی جو اس کی جو سپیسیفکیشنز ہیں اس کو بہت ہائی لیول پہ لے جاتا ہے یہ اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس کو دنیا کے بہترین ہمپلہ جو ائرکرافٹ ہیں ان کی سف میں سب سے اوپر لے کیا آتا ہے وہ ہے اس کی ون پوائنٹ ایٹ میک کی سپیڈ ٹھیک ہے ون پوائنٹ ایٹ میک کی سپیڈ سے یہ تقریباً انیس سو اسی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پہ جاتا ہے لیکن ہم اس یہ انیس سو اسی سے اکیس سو کے درمیان کی سپیڈ یہ بنتی ہے تو یہ جو اور اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ہم تئیس سو کلومیٹر پہ لے کے جا سکتے ہوں اس سے اوپر نہیں جا سکتے تئیس سو کلومیٹر کا مطلب مارک ٹو کے سپیڈ کے لگ بھگ ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سپیسکیشن ہے اپگریڈ کرنے کے بعد جی ایف سیونٹین بلاک ٹو جو ہے وہ بہت بہترین تیارہ بن چکا ہے دنیا میں کسی بھی اپنے ہمپلہ تیارے کے برابر وہ اب یہ تیارہ ہے لائٹ ویٹ کیٹیگری میں سب سے بہترین ایرکرافٹ ہے اس ٹیم جی ایف سیونٹین بلاک ٹو ٹو ٹینک یو سو مچ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں ٹھیک ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر سے جو ہمیں کچھ عرصے سے ڈسکنیکٹ تھا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ بات ویڈیوز نہیں شیئر کر پا رہا تھا لیکن اب جو ہے دوبارہ سے آپ لوگ ساتھ ویڈیو انشاءاللہ شیئر کیا کروں گا اللہ حافظ